ویلکم ٹو لیکچر آف ڈسکریٹ سٹرکچرز کارٹیزیان پروڈکٹ کارٹیزیان پروڈکٹ کیا چیز ہے کارٹیزیان یوزیلی ملٹیپلائی کرنا جو چیز کو ہوتا ہے فور ایکزیمپل اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے اے سیٹ میں ہے گوڑ اور بیڈ بی میں ہے سٹوڈنٹ اور پروفیسر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اے کراس بی نکالیں کارٹیزیان کیا کریں اے کراس بی یاد رکھنا ہے اس میں سیکنس میٹر کرتی ہے اگر اے کراس بی ہے نا پہلے ہمیشہ اے کا ایلیمنٹ لکھیں گے پھر بی کا کس طرح سے دیکھیں یہاں پہ گوڑ پہلے ہم لکھیں گے گوڑ پھر ہم لکھیں گے سٹوڈنٹ بلکہ یہاں پہ یہ آج ہے اے کراس بی کیا ہوگا اس طرح سے پہلا ایلیمنٹ ہم اس کا لکھیں گے گوڑ یہ آگیا پھر دوسرے سیٹ کا پہلا ایلیمنٹ سٹوڈنٹ پھر کیا کریں گے پہلا element good ایسے ہی لکھ دیا اس کا دوسرا element professor یعنی پہلا element a کا پھر b کا پھر a کا پہلا element b کا دوسرا element اس طرح سے ہم multiply کریں گے اور یہ کتنے بنیں گے a میں 2 element ہے b میں بھی 2 2 multiply 2 4 اب اس طرح سے ہم نے لکھ دیا پھر اگلے پہ آجیں گے bad bad کے ساتھ ایک دفعہ student کو multiply کریں گے یعنی bad student پھر اسی طرح bad professor bad student bad professor یہ 4 پورے ہوگے اگر b cross a کریں اب پہلے b cross a جب ہم کریں گے تو اس میں آپ نے یاد رکھنا ہے پہلے ہم نے b کا element ہمیں لکھنا پڑے گا sequence cartesian میں ہمیشہ matter کرے گی آپ نے پہلے اس میں b کا element لکھنا ہے b میں کیا ہے student یعنی پہلے student پھر good یہ دیکھیں یہاں پہ student good پھر کیا ہے پہلے student پھر bad یہ student اور bad یہ آگیا یعنی sequence نہیں آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں پہلے student bad یہ ادھر لکھ دیں اور بعد میں sequence matter نہیں کرے گی لیکن position matter کرے گی position سے مراد کہ پہلا element اب b کا ہوگا کیونکہ b cross a ہے اسی طرح اب آگے دیکھ لیں professor professor کے ساتھ پہلے کے آ جائے گا good یہ دیکھیں professor کے ساتھ good پھر secondary کے ہے professor کے ساتھ اس کا دوسرا element ہے bad professor کے ساتھ bad آگیا تو یہ اس طرح سے کر کے cartesian product ہمارا ہوتا ہے اسی طرح اگر پوچھا جائے کہ اس کا cartesian product کیا ہوگا a cross b کا اب دیکھیں کیا ہے آپ اس کو لکھ سکتے ہیں x a یعنی اس کا کیا ہوں گے x اور a یاد رکھنا ہے ان میں کومہ بھی آپ نے ڈالنا separate کر کے لکھنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو show کرنا ہے x اور a set کی فارم میں کر رہے ہیں تو curly brackets اس طرح سے یا میں اس کو اب ادھر اگر کر دوں a cross b میں کر رہا ہوں a cross b میں نے ایسے اس کو لکھ دیتا ہوں یہ کہا تھوڑی سی کام ہے اس طرح سے لکھ دیا اب اس کے بعد x کس سے multiply ہوگا b سے ہم اس کو کیا لکھیں گے x اور b x b کٹھا نہیں لکھ دینا اندر کومہ ڈالنا تاکہ پتہ لگے کہ یہ element ہے اس کے بعد ہم x c یہاں پہ کر دیتے ہیں x اس کے ساتھ c لکھ دیتے ہیں یہ کتنا ہوگا یہ 2 ہیں اور 3 ہیں 2 multiply 6 member بننے ہیں 3 بن گے اس کے بعد یہ x کے ساتھ تو ختم ہوگیا y y کے ساتھ ایک دفعہ a آئے گا y کے ساتھ ایک دفعہ b اور ایک دفعہ c اسی طرح سے جیسے ہم نے اوپر لکھا ہے ویسے ہی لکھ دیں گے جس طرح یہ دیکھیں x کے ساتھ ایک دفعہ a b اور c یہ ہم نے لکھا تھا اسی طرح y کے ساتھ a b اور c کیونکہ یہ a cross b تھا اگر ہم b cross a کرتے ہیں پھر آپ نے کیا لکھنا تھا آپ نے ایسے لکھنا تھا کہ پہلے آنا تھا اس میں a پھر a کے ساتھ x کیونکہ پھر آنا تھا b b کے ساتھ y ب, y اس طرح سے آپ نے add کرنا تھا تو یہ یاد رکھنا ہے اگر a cross b ہو پہلا element a کا پھر b کا اور ان کے درمیان آپ نے اس کو جب start کرنا ہے representation ایسے ہی کرنا ہے curly brackets سے بریسز ڈالنی ہیں start میں end میں درمیان میں یہ simple brackets اور ان کے درمیان قومے سے آپ نے separation شو کرنی ہے تو یہ ہمارا cartesian product ہوتا ہے ایک اور example آگے what is cartesian product of a b a ہمارے پاس one or two ہے b a b c آپ کو پتا ہے two element اور three six کا set بنے گا کیسے بنے گا one a one b one c two a two b اور two c اور اسی طرح اگر b cross a ہوگا تو آپ لکھیں گے a one b one b two اور اسی طرح c one c two کر کے آپ وہ بنا لیں گے یہاں پہ اس کا ہوگا اب اس solution یہ دیکھیں one کے ساتھ a one کے ساتھ b one کے ساتھ c two کے ساتھ a b اور c اسی طرح brackets میں اگر اس کو اور یہاں پہ ایک چیز اور کہی گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ شو کریں Cartesian product b cross a اور a cross b equal نہیں ہے دیکھیں a cross b میں تو یہ آیا اگر میں کہوں آپ b cross a لیں b cross a میں کیا ہوگا آپ اسی طرح شو کریں گے a اور one ایک تو یہ ہوگا ہمارے پاس a اور one ٹھیک ہے پھر آپ کہیں گے a کے ساتھ two آئے گا a اور two آئے گا next کیا ہوگا b اور one ہوگا b کے ساتھ one آئے گا پھر کیا ہوگا b کے ساتھ two آئے گا اس کے بعد کیا ہوگا c کے ساتھ one اور c کے ساتھ two آئے گا جس طرح سے یہاں پہ دیکھیں a کے ساتھ one a کے ساتھ two b1 b2 c1 c2 کہا گیا this is not equal کیوں نہیں equal ہیں یہ کس sense میں دیکھیں یہاں پہ ہم نے کہا sequence matter کرتی ہے پہلا element b کا ہوگا یہاں پہ ہے a اور one کیا یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس میں a اور one کی sequence آپ کو مل رہی ہو one اور a کی ایک اور example ہمارے پاس تین سیٹس آگے a b اور c کہا گیا ان کا cut easy ان کریں سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا اس کے element کتنے بنیں گے اس میں two elements ہیں اس میں بھی two ہیں اس میں three ہیں ان کو multiply کریں two multiply to four four multiply three total elements بنیں گے اب دو وے ہو سکتے ہیں ایک تو آپ کی اگر practice ہے تو آپ اس کو simply اس طرح سے کریں پہلا element a کا یعنی پہلے آپ کریں zero one اور zero ایک بن گیا اس طرح سے میں لکھتا ہے zero one اور zero آپ نے یہ ایک بنا لیا ٹھیک ہے next next آپ کریں zero one اور یہ والا one zero one اور یہ one پھر کیا کریں zero one اور یہ والا two zero one اور two یہ تین بن گے اسی طرح سے پھر آگے one آجے گا یا پھر دوبارہ آگے رہنا zero two اور یہ چلتا جائے گا 12 element بنیں گے اس طرح اگر تھوڑی confusion لگ رہی گی اس کا آسان طریقہ کیا ایک آپ یہ کر سکتے ہیں آپ a اور b کو کریں پہلے multiply a سکتے a cross b کیا ہوگا پہلا zero ہم کر دیں گے zero کے ساتھ اس کو تھوڑا سائز میں بڑھا لیتے ہیں 0 اور 1 ٹھیک ہے پھر zero اور 2 zero کے ساتھ 2 ہو گیا پھر کیا ہوگا 1 اور 1 1 اس کے ساتھ 1 پھر کیا ہوگا اس 1 کے ساتھ یہ اور 2 یہ ہم نے a cross b کر لیا یہ a cross b کا answer آگیا اس کو c کے ساتھ ملٹیپل اگر کروا دیں اب کتنا آسان ہوگا دیکھیں یہ کیا 0 1 7 0 یہ دیکھیں ایک case ہم ساتھ ہم ساتھ 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 ایلیمنٹ لکھے ہوئے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے لازمی نہیں a cross b multiplication ہو a cross b cross c b ho سکتا b cross c cross d b ho سکتا بڑھ بھی سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والے